ناظرین آدھا اب امسین اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے کرونا وائرس کو رکنے کے لیے مہراش حکومت نے ریاست بھر میں کرفیو لگا دیا ہے کرونا کے خلاف احتیاطی اقدامات کے باوجود وبا کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایسے میں ریاستی حکومت نے سخت ہدایتیں جاری کی ہیں جس کی وجہ سے ریاست بھر میں سختی سے کرفیو کو نافذ کیا جا رہا ہے عوام کو سڑکوں پر یا حجوم کی شکل میں جمع ہونے سے رکنے کے لیے محکمے پولیس سخت اقدامات اٹھا رہا ہے ضروریہ کے علاوہ تمام بازاروں اور کاروبار بند کرا دیے گئے ہیں لوگوں سے حجوم نہ بنانے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں ناندر میں پولیس سختی سے کرفیو کو نافذ کر رہی ہے جس سے سڑکیں ویران ہو گئی ہیں ناندر میں کرفیو کو سختی سے نافذ کیا جا رہا ہے اس کے باوجود لوگ اپنے گھروں سے باہر دکھائی دے رہے ہیں پولیس سڑکوں پر بلا ضرورت گھومنے والوں کو سختی سے نمٹ رہی ہے ناندر میں جگہ جگہ پولیس اہلکاروں کو تائنات کر دیا گیا ہے سڑک سے گزرنے والوں کی جانچ کی جا رہی ہے امرجنسی ضروریات کے لیے گزرنے دیا جا رہا ہے جبکہ کوئی وجہ نہ ہونے پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں مختلف چیک پوائنٹس لگا کر پولیس کسی بھی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی مستعد دکھائی دے رہی ہے بلدیا ازمان ناندر کی ٹیم شہر کے الگ الگ علاقوں میں کرونا سے بچاؤں کیلئے بیداری پیدا کر رہی ہے بلدیا ازمان ناندر میں عوامی بیداری کیلئے گشت کر رہی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں گھوم گھوم کر بلدیا ازمان کی ٹیم عوام کو کرونا وائرس سے متعلق بیداری اور ضروری اقدامات سے واقع کروا رہی ہیں بلدیہ ازما کے ٹیم مائک کے ذریعے لوگوں کو اپنے گھروں میں ہی بند رہنے کی ہدایتیں دے رہی ہیں اور انتہائی اہم ضرورت کے موقع پر ہی باہر نکلنے کی اپیل کر رہی ہے اس ٹیم میں بلدیہ کے اثران اور ملازمین بھی شامل ہیں کیرانہ دکان پر زیادہ رشنا کریں لوگ لبرائے لہیں پیٹرول پرمز، گیس اجنسیز، مینڈو لوٹ پلانٹس چالو ہے لوکان نیجاز تو گھابرو نہ ہے سنچار بندی کارا تیل جیونہ اوشک وستو پوروٹا وہ ہیتر اکتیا وشک سیوے سندربا تیل ناغری کارنا سوچنا ہے ہیتر اکتیا وشک سیوے سندربا تیل ناغری کارنا سوچنا ہے سپلائے کارنا سپلائے چالو ہے اس لئے لوگ لبرائے نہیں ناندیر شہر میں کارفیو لگا دیا گیا ہے کورونا وائرس کا جو سنسرگ بڑھ رہا ہے اس کے لئے جو مہاراشتہ شاہسن نے کل نرنے لیا ہے کارفیو لگانے کا تو ناندیر جلے میں کارفیو لگا دیا گیا ہے اس مطابق ناندیر شہر میں کارفیو کے دوران اکتہ وشک جو چیزیں ہیں اس کی سوائے چالو رہیں گی جیسے کہ کیرانہ دکان اس کو سپلائے کرنے والے ہولسل مارکیٹ بھاجی پالا دکانے میڈیکل دکانے چالو رہیں گی اور واتر پلانٹ جو بسلری پلانٹ ہے جو واتر سپلائے ہے وہ چالو رہے گا اس میں سے اتیابشک جو وستویں ہیں ان کو ایکزمشن دیا گیا ہے سنچار بندی کے لوگوں سے ہم یہی نیویدن کرتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے تو ہی باہر نکلے گھروں سے کیونکہ مہارشتر میں کرونا یہ وشانوں کا سنسر بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے اس لئے مہارشتر شاہصن نے سنچار بندی لگانے کا نرنے لیا ہے اور گردی سے یہ جو وائرس ہے اس کا سنسر بہت تیجی سے بڑھتا ہے اس لئے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہے پرشاہصن کی گردی نہ کرے اور جب خریدنے جائے یہ اتیابشک چیزیں ہیں کرونا کے خلاف جنگ جیسے جیسے تیزی اختیار کرتی جا رہی ہے غریبوں کی بھوک پر بھی اثر ڈالتی جا رہی ہے ایسے میں اہل خیر حضرات کی کوششوں سے کئی محلوں میں راشن کٹس تقسیم کی جا رہی ہیں ایک طرف حکومت کرونا سے لڑ رہی ہے تو وہیں کرفیوں کی وجہ سے غریبوں کو کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں روز کمانے اور کھانے والوں کیلئے کرونا سے زیادہ خطرناک بھوک سے مرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے ایسے میں نیلوفر کالونی اور اسرانگر میں کچھ اہل خیر حضرات نے اپنی کوششوں سے مستحق غریبوں کو ایک ہفتے کا راشن پہنچانے کی کوششیں شروع کی ہیں پانسو سے ساڑھے پانسو روپے میں بن رہی ایک راشن کٹ میں چانول، تیل، آٹا، دالیں اور دیگر سامان پیک کیے جا رہے ہیں خصوصاً لوگ اپنے اپنے محلوں میں اس طرح سے اپنے پڑوسی غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں واضح ہے کہ دہلی، پنجاب اور تیلنگانہ حکومتوں نے کرفیو سے غریبوں کو نقصان نہ پہنچے اس کے لیے راشن تقسیم اور مالی امداد کا اعلان کیا ہے لیکن مہاراستو میں اس طرح کے کوئی اعلان نہ ہونے سے غریبوں کی زندگی دوبر ہو گئی ہے مالی حالت اچھی رکنے والوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے اعتراف موجود غریبوں کی خیر خواہی کریں اور انہیں راشن پہنچائے تاکہ کرونا کے خلاف جنگ میں لوگ کہیں بھوک سے نہ مر جائیں کرونا کے خلاف احتیاطی اقدامات کے طور پر مساجد میں صاف صفائی کیلئے بہت سے سماجی کارکن سرگرم ہو گئے ہیں نادر میں ہر کوئی کرونا سے لڑنے کیلئے مستعد ہیں ایسے میں مساجد میں بھی صاف صفائی کیلئے کوششیں کی جا رہی ہیں اسرانگر اور اعتراف کے علاقوں میں بلدی اعظمہ کی جراسیم کش عدویات کا چھڑکاؤ کرنے والی ٹیم کے نہ پہنچنے پر سماجی کارکن مویس خان نے اپنے خرچ پر مساجد میں سینیٹائزر سے صفائی انجام دی انہوں نے ایک مشین خریدی اور سینیٹائزر لکویڈ کا مساجد میں چھڑکاؤ کیا اور نماز کے لیے آنے والے کو خطرات سے محفوظ کرنے کی کوشش کی اللہ یہ سب خرید کیا بنی بلا کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو رکنے کے لیے تمام سرکاری دفاتیر عوامی بیداری میں جھڑ گئے ہیں سیاسی و سماجی کارکنوں کے جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤں کو رکنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں خصوصاً عوام میں سینٹائزرز اور ماسک تقسیم کیے جا رہے ہیں دیکھنو ناکی کی کارپورٹر ارشیہ کوسر اور ان کے والد حبیب مولانا نے شہریوں کو مفت سینٹائزرز اور ماسک تقسیم کیا سڑکوں پر گشت کر رہے پولس اہلکاروں میں بھی ماسک اور سینٹائزرز کی تقسیم عمل میں آئی تقریباً ایک ہزار ماسک تقسیم کیے گئے کارپورٹر ارشیہ کوسر نے کورونا وائرس سے بچنے کیلئے ریاستی حکومت کی جانب سے جاری حکم نامے پر عمل کرنے اور اہتیاتی دلاویر اختیار کرنے کی عوام سے گزارش کی ہے آج ہم دیکھیں گے بریٹین میں آج وہاں پر تیس ہزار سے وینٹی لیٹرز کی وہ تیاری میں لگے ہیں جرمینی میں دیکھیں گے دس ہزار کے وینٹی لیٹرز کی وہ تیاری میں لگے ہیں کیا بھارت اس تیاری میں ہے جہاں دیکھیں گے سیمپل ٹیسٹ کی بات ہو ساؤتھ کوریا میں ایک دن میں پندرہ سے بیس ہزار وہاں پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور وہیں بھارت میں ایک ہفتے میں پانچ ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں کیا بھارت اس کی تیاری میں ہے کیونکہ یہ سوال دیش کی جنتہ کیلئے انتہائی ضروری ہے کیونکہ آج اگر اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف دیش کی جنتہ ہے ہمیں صرف کرفیو کو فالو کرنا ہے کرفیو 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 اور ساتھ ہی سب کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اگر بھارت تھرڈ سٹیج میں جاتا ہے تو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا کوئی سہارا نہیں بنے گا کیونکہ آج ہم سیکنڈ سٹیج میں ہیں تو صرف راجی سرکار کا یہ آدیش کا پالن کرے کرفیو گھروں میں رہے جتنا ہو سکے اتنا دور رہیں آئیسولیٹ رہیں ساف سفائی کا خیال رکھیں ایک دوسرے کو دور رہ کر ان کے لئے سہارا بنیں اور اپنے جو آس پاس کے پڑوں سے جو غریب ہیں ان تک جو ہے اناج پہنچائے کیونکہ آج بہت ضروری ہے اور ماننے راجی سرکار سے میری یہ درخواست ہے کہ ہم جو ہے کرفیو تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ڈیوی ایچو کا آرڈر ٹیسٹ 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 اس کو بھی فالو کریں کیونکہ گھر میں اگر خدا نہ خوستہ اگر کوئی ایک پیشنٹ ہے تو گھر کو بھی ہو سکتی ہے پڑوز کو بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں ٹیسٹ کی بھی تیاری میں ہونی چاہیے اور جنتہ سپس یہی ہے کہ بس ساف سفائی سے رہیں ہینڈ واش کرتے جائیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور گرم پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے جائیں اور ایک دوسرے کیلئے سہارا بنیں کل جماعتی تحریک کے جانب سے ناندر کے دگلناکہ علاقے کے مختلف محلوں میں جا کر کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو رکھنے کیلئے بیداری پیدا کی جا رہی ہے انرسی اور سی اے اے کے خلاف قائم کے گئے ناندر کی کل جماعتی تحریک اب کرونا وائرس کے خلاف بھی میدان میں آگئی ہے وبائی مرض سے متعلق بیداری کیلئے کل جماعتی تحریک کے ذمہ داران نے دگلناکہ علاقے کے مختلف محلوں میں بیداری پیدا کی اعلانات کے ذریعے پولیس اور زیلہ انتظامیہ سے تاؤن کرنے اور گھروں سے باہر نہ نکلنے کی اپیل بھی کی گئی واضح ہے کہ ریاستی حکومت کے جانب سے کرفیو نافذ ہونے کی باوجود بھی دگلناکہ علاقے میں نوجوان سڑکوں پر اور گلیوں میں گھومتے نظر آ رہے ہیں کل جماعتی تحریک کے ذمہ داران نے اپیل کی کہ وبا سے بچنے کیلئے پولیس اور زیلہ انتظامیہ کی ہدایتوں پر عمل کریں اس موقع پر کل جماعتی تحریک کے مفتی ایوب قاسمی مولانا عظیم رزوی مولانا عبد الرزاق سید موین مسود احمد خان شمیم عبداللہ سید شیر علی حبیب باغبان اور ایڈوکیٹ شاہد کے علاوہ دیگر ذمہ داران موجود تھے ایم سین اردو نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملاخت ہوگی آداب